بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومتی صفوں سے پہلی تصدیق سامنے آئی ہے اور یہ تین دن پہلے دو دن دو تین دن ہو گئے ہیں اس کو ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل یہ بات صرف اخباروں میں نہیں ہے خبروں میں نہیں ہے سوشل میڈے پر نہیں ہے بلکہ حکومت اس کے اوپر پورا پلان کر چکی ہے اور صرف خبر یہ نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اسٹینشن دی جاری ہے بلکہ جو چھ ججز ہیں جو اسلامباد ایک اور کے وہ عظیم چھ ججز ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی ہے جنہوں نے آواز بلند کی ہے جنہوں نے جو ڈٹ گئے ہیں جو اپنے حلف سے وفا کر رہے ہیں ان چھ ججز کے خلاف بھی جو ہے اب یہ حکومت کاروائی کرنے جاری ہے اور ان چھ ججز کے حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ ان چھ ججز کے حوالے سے بھی قانون سازی کی جائے گی ان آئین میں ترمیم کی جائے گی اور آئین میں ترمیم کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نون لیگ کو حکومت کو پورا ایک جواز اور محول اور سارا کچھ ٹیار کر کے دے دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلہ کا نشان لیا تھا تو تب ہی جا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب محمد علی مزہ صاحب اور جسٹس مسرد حلالی صاحبہ انہوں نے بلہ چھینہ توہی تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں آپ تحریکین صاحب کو مخصوص نشیستیں نہیں ملیں تو اس کے بعد وہ مخصوص نشیستیں الیکشن گمیشن نے بانٹ دیں کس میں نون لیگ میں پیویلز پارٹی میں اور ان جماعتوں میں اور اس طرح سے آئینی ترمیم کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو گئی اب عفان قادر صاحب نے متیلہ جان صاحب کے پرگیم میں حسنات ملک صاحب جب بات کر رہے تھے اور ان گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا پیکج آ رہا ہے عدالتی صلاحات کا اور اس میں وہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں گو کہ اینڈ میں جا کر ان کو یہ لگا کہ یار ہے تو میں نے پوری خبر کی تصدیق کر دیا تو انہوں نے جا کر پھر ایک بار کہہ دیا میں ابھی اس کی تصدیق نہیں کر رہا یا تردید نہیں کر رہا کوئی وہ نہیں کر رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں لیکن پہلے وہ پوری خبر دے گئے ساری بات کی تصدیق کر گئے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے عدالتی صلاحات کے نام پر عدالتوں کو بالکل حکومت کے ماتحد کیا جا رہا ہے عدالتوں کو بالکل پہلے ہی عدالتیں اس پورے نظام کی غلام بنی ہوئی ہیں لیکن اب تو پورا جو ایک ایسے انتظام کیا جا رہا ہے کہ کال کو کوئی اپنے حلف سے وفاق کرنے والے ججز آب ہی جائیں اس حدے پر کال کو قاضی فائزی صاحب کے بعد منصور علی شاہ صاحب ہے ان کے بارے میں میں الگ سے بات کروں گا جو آج انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اس پر ان کے حوالے سے تفصیل سے بات کروں گا مسئلہ ہے صرف منی بختر صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ سے اور باقی ان سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے یا فریدی صاحب نے بھی چھے ججز کے کیس میں بتا دیا ہے کہ ان کے اندر وہ جرت اور بہادری نہیں ہے جو ایک جج کے اندر ہونی چاہیے تو ان کا دور بھی ایک بڑا پاکستان کے لیے بڑا ایک عجیب دور ہوگا اس نظام کے فیور میں وہ دور ہوگا کوئی سخت چیز نہیں ہوگی کوئی بولڈ سین نہیں ہوگا کسی چیز پہ عدلیہ کھڑی نہیں ہوگی صرف خطرہ ہے اس نظام کو تو وہ جسٹس منی بختر اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے دور سے ہے تو ان کے دور یعنی آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب ابھی سے حکومت کے ساتھ مل کے ایک ایسی چیز کر کے جا رہے ہیں یا کر کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ چلے بھی جائیں تو ان کی روح عدلیہ کے اندر موجود رہے جیسے جسٹس منیر کی روح آج بھی زندہ ہے تو ان کی روح عدلیہ کے اندر موجود رہے اور نونلی کو اتنا سیکیور کر جائیں اس نظام کو اتنا سیکیور کر جائیں کہ اس نظام کو کوئی اتنے آسانی سے گیا نہ سکے یہ نظر آ رہے اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ مطلعہ جان صاحب کا سوال کیا تھا اور عرفان قادر صاحب کا جواب کیا تھا اور اس پہ کوئی حکومت نے نہیں کہا کہ نہیں کہ عرفان قادر صاحب نے غلط بات کیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے جو عرفان قادر صاحب نے بتا دیا اب ذرا سنیے کہ مطلعہ جان صاحب کا سوال کیا تھا قادر صاحب لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بڑا شدید قسم کا ہر طرف سے ایک دباؤ بڑھنا ہے مذاکرات کے لیے اور شاید جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے چیز جسٹس کے عوضے کی مدت بھی تین سال کی مقرر کر دی جائے تو شاید یہ خبریں بھی پی ٹی آئی کو دباؤ میں لینے کے لیے ہیں اور کیا ایسی کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے اور کیا آپ بھی بطور سابق ایتانی جنرل اور معروف قانون دان اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کسی مشاورت کا حصہ ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ میں حصہ ہوتے نہیں ہوں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ میں اس کا حصہ ہوں یا نہیں ہوں اگر ایسا کچھ ہے نہیں کہہ دیتے نہیں ہوں تو یہ تو صاف انہوں نے بتا دیا کیا کہ بلکل وہ اس چیز کا حصہ ہے میری ریلیونس کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہے کچھ دیر میں باہر ہوتا ہوں کچھ دیر مجھ سے مشاورت بھی کی جاتی ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ خارجز امکان بات نہیں ہے اس سے زیادہ آپ نے سنا مطلعہ جان صاحب کا سوال بڑا کلیر تھا اور اس پر نے کہی خارجز امکان نہیں ہے لیکن میں ابھی اس پر کچھ نہیں کہوں گا اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میرے اس میں مشاورت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کو بھی میں خارجز امکانی قرار دیتا کہ میری اس میں معاملت اور مشاورت ہو بلکل یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے میں ساتھ ساتھ اس لئے دور آ رہا ہوں کیونکہ وہ جو عرفان قادر صاحب کیونکہ سکائپ پہ تھے یا زوم پہ تھے تو ان کی آواز کافی مطلب ایک پھٹ رہی ہے تو شاید آپ کو صحیح سمجھنا ہے اس لئے میں ساتھ ساتھ دور آ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے سوال کیا تھا کہ قاضی فائز جیسا کو ایکسٹینشن دین سال کی تینوں میں میرا سوال یس میں ہوگا ہام اتنا کیٹاگوریکل کہہ دیا انہوں نے اور آپ چند کردار ہیں کیا کہے ان کو وہ احمد عدیل صرفتراز صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا تو ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور سارا کچھ کرنے دیتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگنور کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے اصل خبر بڑی یہ ہے اس پر بات ہونی چاہیے اور یہ وہ مساہ کے عدالت جات ہیں اور اس مساہ کے عدالت جات میں ہر عدالت کو اپنی حدود و قلید میں رہنا پڑے گا عدلیہ کو بھی اپنی حدود و قلید میں رہنا پڑے گا بار بار یہ کہتا ہے خاص طور پر میں نے ذکر کیا کیا اس پر بار کیا ہے جس لیے ادلیہ کے اخترات کو قانون پر اور آئین پر محبود کر دیا ہے محبود کر دیا ہے اس سے زیادہ عدالتیں آگے نہیں جا سکتی لیکن یہ آئینی ترمیم کی بات ستی ہیں ارفان کادر صاحب آپ نے کہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ چیف جسس کی امدت عوضہ ہی نہیں بلکہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اختیارات کے معاملات بھی آئینی ترمیم کا حصہ ہوں گے سپریم کورڈ مداقلت کر سکے گی نہیں کر سکے گی یہ بھی حسانی پیکنج کا حصہ ہوں گے اس وقت تبھی بڑی اکمانی فیوز بات کی تھی اسناف ملک صاحب نے اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالت اپنے آپ کو ریلیمنٹ کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں عدالت اپنے آپ کو ایک لیمٹ ملانا چاہ رہی ہے یعنی یہ واضح طور پہ ہے کہ جو نون لیگ چاہتی ہے شریف خاندان جو جاتا ہے قاضی صاحب ادریہ کو اسی جگہ پہ لاکھڑا کریں گے بلکل دولہ شاہ کا چوہ بنا دیں گے عدالتوں کو معاملات کو دیکھ رہی تھی اب عدالت کو ایک خیال آیا کہ ہمیں اپنی لیمٹ پر رہنا چاہیے اور عدالت کی کو فصلے بھی ایک کرنا پڑے گا کہ عدالت اپنی لیمٹ پر رہ کے کام کر سکے گی اپنی لیمٹ پر رہنا چاہیے جس میں کہ پریکٹس اور پرسیجور اپنی لیمٹ پر رہنا چاہیے جس میں کہ پرشش کریں گے کہ چیف جسٹس کو اپنی دار اختیار میں رکھا جائے اپنی دمش پر رکھا جائے آپ ذرا مجھائیں گے کہ یہ چیف جسٹس کی مدد حدہ کو تین سال کے لیے فکس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئیے کیا یہ کوئی گیو ان ٹیک ہو رہا ہے کام کرنے کے لیے کوئی دل ہو رہی ہے عدلیہ سے مجھے انس بارے میں بلکل کوئی نہیں آئے کہ چیف جسٹس کی مدد تلک ہو رہی ہے ہمرا اس سے تحتل کوئی تعلق نہیں ہے جی جی اگر ایمومن ایک سپرٹ میک بھی حقیقت آپ کو بلی سنجیل کی سے دیکھتا ہم کسے کہ آپ دیکھتے ہیں اور اس کا حل ہے اس کی طرف ہم سب سوچتے ہیں آپ بھی سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں ہمارے ادارہ جیاد بھی سوچتے ہیں تو وہ ادارہ جیاد جو ہے اس کو طرف سب پہ جانا ہے اور سب طریقے اوبران کیس طرح سے جانا ہے اور وہ ان کو جانا پڑے گا اور یہ پیکنج کی بات جو ہو رہی ہے وہ پیکنج ہو ہے وائیڈر پیکنج ہوگا اور جیدیشن ریفارمز آئیں گے وائیڈر پیکنج ہوگا اور جیدیشن ریفارمز آئیں گے ادریہ کو مہصوروں سے جبارہ سے ایک قسم کی ان کی تشکیلیں نہ جو ہے ان کی تشکیلیں نہ جیدیشن ریفارمز آئیں گے سرجری اور اس کا سٹوڈیشنل سرجری کے لیے ایکوپمنٹ یہ سارے کس نے پروائیڈ کی ہے جسٹس قادر فائز اسیح صاحب نے بلک نشان چھین کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی آئینی ترمیم لائیں گے جس سے ان چھ ججز کو بھی فارق کیا جائے گا اور تمام ججز سے مطلب صرف وہ جج رہ جائیں گے جو دولش آگے چوئے ہوں گے جو شریف خاندان کے لیے ناچنے والے ہوں گے جن کی ویڈیوز ہوں گی جن کی تصویریں ہوں گی جن کی آڈیوز ہوں گی جن کی فائلیں ہوں گی صرف وہ ججز رہ جائیں گے اپ ریٹ ججز ہیں ان کو عدلیت سے نکال دیا جائے گا اور پاکستان کو مستقل طور پر تباہی اور بربادی کے حوالے کر دیا جائے گا یہ کرنے جا رہے ہیں یہ حکومت اور جسٹس قادر فائز عیسی اور اپنی ذات کے لیے اپنے مفاد کے لیے اپنے بغض میں اپنی نفرت میں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں کیا کیا چیزیں تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ چیزیں ان کے صرف جاری ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف کو اس پہ تحریک انصاف خیر بہت سے محاذ تحریک انصاف نے کھولے ہوئے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ محاذ یہ ہے تحریک انصاف کو اس چیز پہ اسمبلی میں بالکل صرف اس چیز پہ ڈسکیشن کرنی چاہیے کہ جسٹس کازی فائز اسہ کو اسٹینشن نہ دی جائے اور اس کے لئے تحریک انصاف کو پورا اپنے زور لگانا چاہیے کیونکہ اگر جسٹس کازی فائز اسہ کو اسٹینشن مل گئی تو پاکستان کے اندر جو ظلم جبر جو پچھلے دو سال میں نہیں ہوا جو ہوا ہے وہ بھی پاکستان کی تحریک میں کبھی نہیں ہوا تھا لیکن جو کسریں رہ گئی ہیں وہ کسریں بھی نکالی جائیں گی جس دن جسٹس کازی فائز اسہ کو اسٹینشن مل گئی گو کہ اس کے بعد بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب میں نے کہا نا بات کروں گا ان پر علاق سے لیکن یہ چیز جو کازی فائز اسہ کر رہے ہیں اتنا پتہ نہیں منصور علی شاہ صاحب کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے گو کہ کچھ وقلہ کا یہ خیال ضرور ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کازی فائز اسہ سے بھی چار ہاتھ آگے جائیں گے لیکن اس پر خیر وقلہ کی تقسیم میں رائے کچھ وقلہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب کوئی چیز اگر ادھر سے پانچ چیزیں کری جائیں گی تین مانیں گے تو دو پہنکار بھی کریں گے کازی صاحب کو دو پانچ چیزیں کری جاتی ہیں تو کازی صاحب دو اور کر کے ساتھ دیتے ہیں کہ پانچ آپ نے جو کہیں تھی وہ بھی حکم کی تعمیل ہو گئی ہے اور دو اور بھی میں نے کر دیئی ہے ایسے اقدامات کے جائیں گے جس میں جسٹس کازی فائز عیسیٰ اور شباز شریف اور یہ نظام مل کے ادارے مل کے ایک ایسا محول پاکستان میں بنائیں گے کہ صرف وہی ججز رہ جائیں گے جو گھٹیا نیچ غلیظ اور مقروح کردار ہوں گے اور جتنے بھی آپ ریٹ ججز ہوں گے اپنے حلف پر چلنے والے ہوں گے ان کو جوڈیشری سے فارغ کر دیا جائے گا پاکستان کے اندر جو اب تک ہوا ہے وہ بھی بہت افسوسناک اور تکلیت دیا ہے لیکن جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ تو مطلب سن کے ہی بندے کو ایک وہ ہوتا ہے باکستان کے حالات کے اوپر تشویش ہوتی ہے کہ ہم ملک کو کس جگہ پر لے کر جا رہے ہیں صرف کس لیے اپنی ذات کے لیے اپنی محفات کے لیے اپنی ایک پاو گوشت کے لیے پورا امر جو ہے اس کو زبا کیا جا رہا ہے مجھے اپنی ذو میں یاد رکھیں اللہ حافظ